موسیقی 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 جنال یوشی چپیس کی تھی کوئی ہماری پاس طریقہ انصاف شمال پڑھئے کہ تو طریقہ انصاف جو ہے اس کی قیام کا مقصد جو ہے بیٹ پاکستان میں انصاف پر حضاب لے کر لوگوں میں معاشرتی معاشی اور عدالتی انصاف فران کرنا ہے تو انصاف کی ضرورت ہوتی کس کو انصاف کی ضرورت اور ایک نظام جہاں پر قانون کی اکمانی ہو اس کی ضرورت ان طبقات تو ہوتی ہے جو کبزور ہیں پاکستان میں کبزور کون ہیں پاکستان میں عورت کمزور ہیں پاکستان میں جو ہماری اقلیتیں ہیں وہ کمزور ہیں پاکستان میں مزدور اور کسان کمزور ہیں تو تحریکی انصاف کا تو حجود ہی اس لیے ہے کہ مزدوروں کے لیے کسانوں کے لیے عورتوں کے لیے ان سب کے لیے ملت کشوں کے لیے جدو جہد کریں ان کو انصاف دلائیں تو ہمارا جو سب سے قریبی رشتہ ہونا چاہیے وہ تو ہمارا رشتہ ہونے کی طبقوں کے ساتھ چاہیے اس لیے مجھے خوشی ہے یہ گلنم روز اور یہ ساری ٹیم تو ہیں دیبر ویم کی یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے یہ رشتہ مضبوط ہونا شروع ہوا ہے لیکن ابھی بھی شروع ہے پچھلے ایک سال ڈیر سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر جو بڑے ادارے ہیں وہاں پر مزدوروں کے لیے بھرشتہ حالات پیدا ہوئے سب سے پہلے پی آئی اے کے اندر نشکاری کی مہم چلائے گئی وزیر آدم نے احسان کیا اخبار میں اشتہارات اکلے پی آئی اے کی نشکاری کی جائے گی ہم نے اسیمبلی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ یہ نشکاری اس طریقے سے یہ کرنے جا رہے ہیں یہ پی آئی اے کے مہم چلائے کے حق میں نہیں ہے یعنی یہ پاکستان کے عمام کے حق میں نہیں ہے ہمارے پاس صرف تیس وڑت ہے اسمبلی کے اندر تین سو بیالس کے سمبلی کے اندر صرف تیس ہوتے ہیں اور آپ کو خوشی ہوگی ہے جان کر کہ یہ پوری مہم نشکاری کے خلاف اسمبلی کے اندر تینی کے انصاف نے اس کی سیڈرشپ لی حراب اندر اس کا تحریک انصاف تھا اور آخر ہم نے دکھایا کہ آپ اگر حق کے لیے جتو دین کریں تو تین سو بیالس کے تر تیس لوگ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایلائن پی آئی اے کے جو انٹ ایکشن ٹومیٹی والے میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ہم ارتال کرنے جا رہے ہیں اور ہم سمجھ پڑھا کر اتجاج کریں گی میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کھڑے ہوں گے اپنے حقوق کے لیے تو آپ کے ساتھ تینی کے انصاف بھی کھڑی ہوگی اور عمران خان بھی کھڑا ہوگا اور مجھے خوشی بھی ہے اور فخر بھی ہے اس بات کی کہ پورے پاکستان میں واحد قومی لیڈر جو کیا یہ ہے کہ بندوروں کے ساتھ آ کر سرد پر خوبصاتی دور پر کھڑا ہوا وہ عمران خان تھا اسی طریقے سے سٹیل میل کے اندر میل کے ساتھ زیادتی کی تہا یہاں تک پہنچی کہ اکیس ماہ سے سٹیل میل بند پڑی رہی ہے چار چار پانچ پانچ چھل چھل مہینے تک مذہورت کو تنخائی نہیں مل رہی ہے لوگوں کو ہی پینشن نہیں مل رہی ہے میں نے تک کھڑ پڑا ہوا ہے اور بہت ترین چیز تو یہ کہ بیواؤں تک تو پینشن بند کی رہی ہے میں اوڈی اسیمٹی کی قائمہ کمیٹی کی جو سرد کی قائمہ کمیٹی ہے اس پر چیئرمندی ہوں اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ پچھلے تین سال میں جتنی دفعہ اس قائمہ کمیٹی نے سٹیل میل اس کے مزدوروں اس کے مزدوروں کی تنخواہ ان کی پینشن ان کے میڈکل فنگ کے لیے آواز اٹھائی ہے پاکستان کے کسی اور امان میں اتنی آواز نہیں اٹھائی گئی اسی طریقے سے جب سٹیل میل کے مزدور اعتجاج میں مجبور ہو کر اعتجاج میں سڑک پر آ کر بیٹھے تو پاکستان کا باہت قومی لیڈر جو سٹیل میل کے مزدوروں کے ساتھ آ کر سمت پتھلا ہوا تو وہ عمران خان تھا یہ اتنی ارسانی سے قرصی جو اٹھنے والے نہیں گذیر کے ادھارنا پڑے ہیں پاکستان کے یہ تبدیلی قرصی جو اٹھائنے کی بہت سے یاد آ گیا یہ میں نے اسلام بات میں جلسے میں پہلی دفعہ کہا تھا کہ پاکستان کے مسائل تو سب کو بتائیں بیروکاری کا مسئلہ ہے مہنگاری کا مسئلہ ہے نائنصافی کا مسئلہ ہے لوٹریڈی کا مسئلہ ہے بسائد تو سب کو بتائیں کم کی وجہ سے ہیں مسئلے وہ بھی سب کو بتائیں طاقتور طفقہ ہے جو عرب پتی سے بہا عرب پتی بنتے چلے جا رہے ہیں وہ بھی اساسیں اپنے پاکستان میں نہیں بنتے اپنے اساسیں قوائی میں لندن میں پیرس میں اور سویڈرلینڈ کو بینکوں کے ہندہ رکھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ نہیں کہ مسئلہ کسی وجہ سے کیا ہے مسئلہ عام زمان میں یہ ہے کہ بلی کو گھنٹی کون پانے گا لیکن پاکستان کے اندر مسئلہ اس سے بھی ذرا سا مختلف ہے یہاں پر مسئلہ بلی کو گھنٹی پانے گا نہیں یہاں پر مسئلہ شیر کو پٹا ڈالنے کھا ہے تو شیر کو پٹا ڈالنے والا ایک پاکستان میں لیڈر عمران خان ہے جس نے صرف شیر کو پٹا ڈالا نہیں بلکہ اس کو گزید کر لے جا کر سپریم کورٹ کے قدم آنے ساپ نے ڈال دیا نارا ہے نارا ہے نارا ہے نارا عمران یہیس یہیس یہ عمران سب سے پڑی یہ سب سے پہلے عمران کا لوگ ہوتے ہیں وہ انتماع شریف کے پیچھے کیوں پڑا رہا تھا وہ طاقتور طبقہ جس نے پاکستان کے عوام کی زندگی مشکل کی نہیں ہے وہ اس طاقتور طبقے کے نظام جب پاکستان کے عوام کی طاقت سے اس سب سے طاقتور کو گرا دیں گے تو یہ باقی نیچے کا سارا نظام جو اس طاقتور طبقے نے کھڑا کیا ہوئے وہ خود پا خود درام کر کر سمین پر آگرے گا نارا عمران جیے اس لیے اسی سلسلے میں اگلا قدم جو ہے آپ کو پتا ہے پہلی مائی کو مزدوروں کا عالمی دن ہوتا ہے پہلی مائی کو کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان میں مزدور کراچی میں ہے اس لیے میں نے ہاں صاحب سے رخواست کی تھی جو انہوں نے قبول کر لی ہے پہلی مائی کو انشاءاللہ کراچی کے اندر کراچی کی تاریخ تر سب سے بڑا لیبر کنمنشن ہوگا اور عمران خان خوش جاتی طور پر جب تک کریں گے اب اب یہ تمام کراچی کی تنظیم کی ذمہ داری ہے مجھے کراچی کے بھی سردار دین صاحب تیار ہیں اس کام کے لیے کراچی کی تنظیم اور نیبر ونگ اور تمام ڈسکرشن میکر اس کے لیے کام کرنا ہے اور اس سے پہلے میں سردار عزیز کو یہ بھی بتا دوں ابھی میں سر بولانت اور گندم رو سے کہہ رہا تھا کہ پہلے ونگی کے کنمنشن سے پہلے جتنے بھی دوار آئیں گے مجھے ہٹ ڈسکرشن کی اندرہ نیبر کنمنشن چاہیے سنٹر ڈسکرشن جو ہے اس نے بادی لے گی ہے سب سے پہلا کنمنشن کرا دیا ہے فہیل آپ نے نہیں کرانا ہے کنمنشن ہر اتوار کو کنمنشن ہوگا اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا پہلی مہی کو آپ سب سے ملاقات ہوگی ہمیں ہاتھ رہا کے بتا لیں پہلی مہی کو اندران خان کے ساتھ نیبر کنمنشن مجھے کرے گا پاکستان جیسے